ہیلو فرینڈ جوب سچ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ ویڈیو انس کنڈیڈیٹ کے لیے ہے جو کی کسی بھی اگزام کی تحریح کر رہے ہیں اور بہت سالوں سے کر رہے ہیں اور بہت سالوں سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اگزام نہیں دے پا رہے ہیں یا ایک زویننگ نہیں ہو پایا ہے ان کنڈیڈیٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفینس میں کتنا فاسٹ پروسیس رہتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار اکیس اور بائیس میں بمپر برتیاں نکلی ہیں جو کی ڈیفینس سیولین کی نکلی ہیں اور ان میں ایک جویننگ اتنا فاسٹ رہتا ہے کہ آپ کو چھے مہنے میں جویننگ بھی مل چکا ہے ایسے ہی ایک کنڈیڈیٹ ہے جس کے میرے گائیڈنس میں رہتے تھے جن کا جویننگ ہو چکا ہے آپ ان کا پورا اگزام سے لے کے جویننگ تک پورا کمپلیٹ ڈیٹیل اور پڑھائی کیسے کریں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور تتھا کوئی بھی دیفینس کے اگزام کے فورم نکلتے ہیں ان کو ضرور اپلائی کریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اگزامنیشن کارڈ ہے میں آپ کو اگزامنیشن کارڈ سے لے کے جویننگ تک کے سبھی کارڈ ایڈمیٹ کارڈ اور جویننگ لیٹر سب دکھانے والا ہوں یہ آرمی وار کولیج موکینٹ کا یہ ایڈمیٹ کارڈ رہا ہے جس کا اگزام 21 مارس 2021 میں ہونے والا تھا اس کا اگزام کولیٹر 27 فروری 2021 کو زاری کر دیا گیا تھا اس کی لاشڈیٹ 22 فروری 2021 تھی اتنی کم ٹائم میں ان کے کولیٹر بھی زاری کر دیئے تھے گئے تھے اس کے بعد میں اگزامنیشن تھا ان کا کوئیڈ کی وجہ سے اگزامنیشن پوشٹ پونڈ ہو گیا تھا ان کا دوسرا ایڈمیٹ کارڈ دیکھ سکتے ہیں سیویل موٹر ڈائیوری سے ان کا پوشٹ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا 18 اپریل 2021 کا ان کا اگزامنیشن ہوا تھا 18 اپریل 2021 کے بعد میں بہت زیادہ کوئیڈ ہونے کی وجہ سے شکل ٹیسٹ میں بہت ٹائم لگ گیا یا آپ 6 جولائی 2021 کا شکل ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ سوٹ لسٹیٹ ہونے کے بعد میں ان کا شکل ٹیسٹ کے لیے ایڈمیٹ کارڈ آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سیویل موٹر ڈائیوری کے لیے ان کا شکل ٹیسٹ رہنے والا تھا ان کا شکل ٹیسٹ 3 آگز 2021 کا آرمی وال کولیج میں ہونے والا تھا ان کا ہوا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیسٹ کے لیے ایڈمیٹ کارڈ تھا ان کا فائنل سیلیکشن ہونے کے بعد میں اپورٹمنٹ لیٹر اس لفاپے میں آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفاپہ جس میں پوری شٹام وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کا 26 اگست کا اپورٹمنٹ لیٹر 39 اگست کو جویننگ کر لیا تھا اپورٹمنٹ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اپورٹمنٹ روڈر ڈیفینس شیولین کے لیے اپورٹمنٹ رہنے والا تھا شیول موٹر ڈائیڈے سے ٹیڈ سے ان کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ اس کا سیکنڈ فورم تھا اپورٹمنٹ لیٹر جس میں آپ کو ساپ دکھائے دے رہا ہے کہ 25 ستمبر تک ان کو جویننگ کرنا تھا اور 26 اگست کا یہ لیٹر تھا تو آپ کو ایک مہینہ جویننگ کیلئے ٹائم مل گیا تھا آپ اس میں کبھی بھی جویننگ کشتے تھے اس پریڈ میں جا کے انہوں نے سیدھا جویننگ دے دیا ہے ان کینڈیڈیٹ کو 30 اگست کو ان کو جویننگ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ خاص بات اچھی تھی کہ اس میں آپ کا کوئی بھی ویریفیکیشن پہلے نہیں کروایا گیا پہلے آپ کو جویننگ دی گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کا ویریفیکیشن کروایا گیا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن اس کے بعد میں ہوئے اور میڈیکل ایگزامنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل ایگزامنیشن کا وہاں کے گورنمنٹ ہسپتال مہوکی کینٹ کے یہی گورنمنٹ ہسپتال میں ان کا میڈیکل کروایا گیا سیویل ہسپتال میں 6 ستمبر کا ان کا میڈیکل ایگزامنیشن کا لیٹر آپ چیک دیکھ سکتے ہیں ان کا ڈرائیوٹ ریٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہی یہ پرفورما تھا جو میڈیکل افسر سے بھر کر وہاں سے واپس سے ان کو جمع کرنا تھا اور یہاں پہ اپس میں اپنی جو بھی اپس ہے اس میں جمع کرنا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ستمبر 2021 میں مطلب آپ کو چھے مہینے میں زویننگ مل گئی تھی بہت ساری ایگزام ہیں ایسی ہیں جس میں سالوں لگ جاتے ہیں تین جن چار چار سال لگ جاتے ہیں آپ ان میں ایگزام کے بجائے اس میں آپ زیادہ تیاری بھی کریں اور بیٹر آپ کو اس میں زلدی زویننگ مل جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کمپیٹیشن بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو ہر کینڈیٹ جو بھی ڈیفنس کی ایگزام آتی ہیں ان کو فورم کو اپلائی کریں کوئی بھی کم پوشٹ نہیں ہوتی ہے ایدی آپ اچھے سے تیاری کریں گے اور فورم کو اچھے سے اپلائی کریں گے ایدی ایڈمیٹ کارڈ آتا ہے آپ کا ضرور سیلیکشن ہونے کی چانچ بنتے ہیں آپ ضرور اس میں تیاری کریں اور جو بھی کنڈیڈیٹ میں کہنا چاہوں گا فورم اپلائی نہیں کرتے ہیں وہ پکا فورم اپلائی کریں چاہے میل ہو چاہے فی میل کنڈیڈیٹ دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور دونوں فورم اس کو بڑھ کے آپ بھی سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں سلیبس لگ بگ نائنٹینٹ ایگزام میں یہی سلیبس رہتا ہے جو کی دیفینس کی ایگزام رہتی ہے جنرل انٹلیشن روریجننگ پچیس نمبر کی رہتی ہے نومیریکل پچیس نمبر کی رہتی ہے جنرل انگلیس پچاس نمبر کی رہتی ہے جنرل آنسورس پچاس نمبر کی رہتی ہے تو کینڈیٹ اچھے سے تیاری بھی کر سکتے ہیں نیگیٹیو مارکنگ اونلی ایک پرشنٹ ایگزام میں رہتی ہیں نائنٹینائن پرشنٹ ایگزام ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہتا ہے اور یہ دی آپ اس کا پورا سلیبس کے ساتھ اور سٹیڈی میٹیل میرے ٹیلیگرام گروپ پر اپلبد ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ پی ڈی اپ کر سکتے ہیں جو بھی کینڈیٹ کا کوئی کمینٹ ہے یا کسی سمندیت ہے یا آپ کا کوئی کیوری ہے تو آپ کمینٹ بکس میں کمینٹ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر کے وہاں پہ بھی ہم مجھے کوئی کیسن پوچھ سکتے ہیں دھنے بات دوستو